جو کہتا ہے بربریتی ہے تو بربریزم کا دور رہا ہے اور اس بربریت کے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ انسان نے تغفیق کر دی اس نے بہیا بنانا سکھ لیا اس نے برطنی دار کر دی اس نے آر سے کامینا سکھ لیا اس نے مختلف دور کی دور کی دور کی تو یہ چلا ہے اور یہ تغفیق پتازا تھا اس میں بھی وہی جتھے تھے جنس جی اینس اگریجی میں کہتے ہیں وہی اٹھارہ سے چھتیس لوگ جو تھے وہ آپس پر لیتے تھے وہی خاندان ہو چاہتا تھا وہی دھرے دھرہ ہوتا تھا وہی کمیلہ ہوتا تھا اور یہ اس طرح رہتے ہیں یعنی ہومو سیپینٹ کی خاص بات یہ تو اکیلہ بھی رہ سکتا اس کو چاہیے بھی لوگ چاہیے وہ چاہے جو تھے وہ اکیلے جیسے لوگوں سے بلکے مورتا تھے پھر تیسر دور شروع ہوا جو کہ تقریباً ہاتھ سے دس رہ بارہ ہزار سال پہلے لانسٹ آئی سیج آئی سیج جاؤتی ہے کہ جس میں کہ زمین کا ٹیمپیچر کافی گری جاتا ہے اور برف جنبش ہو جاتا ہے تو اس دور میں لوگوں کی نقل مکانیاں ہوتی ہیں کیونکہ انسان جو تھا وہ تو موتاج تھا کھانے بھی نہیں کیلوکے تو نقل مکانی ہوتی ہیں اور نقل مکانیاں ہوگے لوگ ادھر ہوتے ہوئے جب وہ ختم ہوا تو پھر بہت زرخی اٹھو رہا ہے بہت زرخی اٹھو رہا ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے جگلات بہت پھل اور سبزیاں اور یہ وہ انسان کے ایک اچھا دور آگیا ہم اس دور میں دو چیز ہیں اب یہ سمجھیں بغیر نہ رہے وہ آپ لوگ فرسل کو بھی نہیں سمجھ سکتے نہ کسی اور بات کو سمجھ سکتے یہ جنیا کی سب سے اہم سمجھنے والی کیزوں میں سے ایک ٹیز یہ ہے ٹھیک ہے؟ بیٹا جارہ سار گھر سے سنو بیٹا بات میں باتیں تمہیں سوچ کوئی سنائے گا نہیں نہیں یہ کی جاتے جاتے ہیں آج آپ کو موقع ملائے تو اس کو سمجھ لو اس پر تمہاری پوری زندگی کی عمارت کریں اس پر تمہارا خاندان کرو سکتا ہے اس پر تم جو ہے وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے تم بہتر انسان نہ سکتے اگر اس وقت کو ضائع کر گیا تو ہر انسان ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مومیں دیتا ہے آج آپ کا موقع پر زہنوں کو کوئی قرآنی جو رت کرنے والی چیزیں ان کو رت کر کے اور نئی چیزیں اس میں ڈگنے تو اب کیا ہوا کہ ایک اس دور میں چار دریاؤں کے کنارے تہجیب شروع ہیں ایک دریائے سیندھ ہماری مہنجھے ڈڑوں اور ڈپا کی دبی ایک چائنا میں خواہ گو ریور جس کو یلو ریور بھی کہتے ہیں اس کے کنارے ایک مصر میں میل کے کنارے جہاں بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر پیرونوں کے بجسٹر میں اور یہ سب احرامی مصر وغیرہ اور چوتھا جوتھا وہ دریائے درجلہ و فراد ان کے گزارے چار دہزیے میں شروع ہوئی اچھا یہ اجیم بات ہے آپ ان بچے کو یہاں پہ چھوڑیں لڑکے پہ چھوڑ دیں ان لڑکے پہ چھوڑ دیں تیرہ چودہ سال کے عمر اس کی موچھی تکلیش ہو جائیں آواز بھاریوں میں شروع جائیں یہ اب آپ بولے یہ تعلق نہیں ہے یہ تو ہیومن گروہ کا ایک طریقہ ہے اسی طرح سے فیلیزیشن کی گروہ کا بھی طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر جو جو دورت ہے وہاں مختلف دنیا کے لانپوں میں وہی چیز ہو گئی تھا ان چاروں دریاؤں کی کنارے میں جو تحضیر تھی اس میں ایک ہی چیز ہو گئی تھا اور یہاں پہ دنیا کی تاریخ کا اب میں آپ سے ایک سواد پوچھتا ہوں اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایک چیز بتاؤ بس تر موسیقی